قاری صاحب کے خطاب سے پہلے میرے بڑے ہی محترم مکرم بھائی حافظ عرشد محمود صاحب بڑے بھائیوں کے ساتھ تکی طرح میرے ساتھ شکت کرتے ہیں ان کا ساتھ زیادہ حافظ عبد المتین جو کے حضرت قاری صاحب کے مرکز میں زیر تعلیم ہے تلابت ہوں گی اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب کا خطاب السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتي بواد بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقیموا الصلاة فاجعل افئدتا من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون ربنا انکا تعلم ما نخفي وما نعلیم وما يخفى على اللہ من شيء في الارض ولا في السماء الحمد للہ الذي وهبنی على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا واتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم يقوم الحساب صدقاللہ ماشاء الله دس مارچ بروز جمع بعد نماز مغرب الشيخ عبدالغفار مدنی حافظ اللہ جو امیم صندور اہل حدیث پورٹ لیرسلم والا جو گلہ ہے ادھر خطاب فرمائیں گے اب آپ اس میں شرکل فرمائیں خواتین سے میں ملتے میں سوں خموشی اختیار کیجئے